موسیقی بلیڈ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سب ہی لوگ جانتے ہیں عام طور پر شیونگ سے لے کر ہیئر کٹنگ میں بلیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن کبھی آپ نے اس کے آکار پر دھیان دیا ہے کہ آخرکار بلیڈ کو ایک خاص ڈیزائن میں ہی کیوں بنایا جاتا ہے کیوں اس کے ڈیزائن میں بدلاؤ نہیں کیا جاتا ہے دراصل اس کے پیچھے ہے جیلیڈ کمپنی جو کی پہلے ایک لوتی کمپنی ہے جس نے بلیڈ بنانے کے شروعات کی تھی جیلیڈ کمپنی کے سنستھاپا کنگ کیمپ جیلیڈ نے سال 1901 میں اپنے سہیوگی ویلیم نکرسن کے ساتھ مل کر بلیڈ ڈیزائن کیا تھا اس وقت بلیڈ کا ڈیزائن بلکل ویسا ہی تھا جیسے کہ آج ہم دیکھ پا رہے ہیں دراصل اس وقت ریزر میں بلیڈ کو بولڈ کے ذریعے فٹ کرنا پڑتا تھا اس لیے بلیڈ کے بیچ میں خاص طرح کا ڈیزائن بنایا گیا تھا سب سے پہلے جیلیڈ کمپنی نے بلو جیلیڈ بلیڈ کا اتبادن کیا تھا اور سال 1904 میں پہلی بار 165 بلیڈ بنائے گئے تھے بعد میں بلیڈ بنانے کی دوسری کمپنی بھی سامنے آئے لیکن انہوں نے بلیڈ کے پرانے ڈیزائن کو ہی کاپی کیا تھا کیونکہ نئی کمپنی کے سامنے دکت یہ تھی کہ اس وقت ریزر جیلیڈ کمپنی کے ہی آتے تھے اس نے ریزر میں بلیڈ فٹ کرنے کے لیے بلیڈ کی شیپ پرانے ڈیزائن میں ہی رکھنی پڑتی تھی یہی وجہ ہے کہ تب سے لے کر اب تک بلیڈ کے ڈیزائن میں کوئی پریورتن نہیں کیا گیا ہے اب آپ جان گئے ہوں گے کہ سبھی کمپنی کے بلیڈ کی شیپ ایک جیسی کیوں ہوتی ہے ویسے آپ کو بتا دے کہ جیلیڈ کے سنستھاپک کینگ کیم جیلیڈ اپنی کمپنی کے شروعات کرنے سے پہلے اٹھارہ سو نووے میں بوتل کا ڈھکن منانے والی کمپنی میں کام کرتے تھے لیکن اس کے کچھ سال بعد انہوں نے اپنے سہیوگی کے ساتھ ملکہ بلیڈ کا ڈیزائن تیار کیا تھا جو ہم سبھی کے سامنے اور آج بھی ہمارے کام آ رہا ہے نیکسٹ نائن ٹیک کی ریپورٹ موسیقی